نوٹس پیش کر رہا ہوں کہ محترمہ آفیہ صدیقی کے کیس میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی جس کی وجہ سے امریکہ کی جیل میں اس کی بگڑتی ہوئی صحت اور حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی رہائی کے لیے کیو گئی کوششوں کے بارے میں ایوان کو آگاہ کرنے کی جانب وزیر خارجہ کی توجہ مفضول کر آئے جائے مسٹر چیرمن سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں پوری ایوان کی توجہ چاہتا ہوں یہ کوئی پورٹیکل ایشو نہیں ہے یہ ہم سب کا ہے پیپلز پارٹی کا ہے پیپلز پارٹی نے بھی کافی ماضی میں اس کے اوپر کام کیا ہے مسکم لیگ نے بھی کیا ہے میانواز شریف صاحب خود ان کے گھر گئے ہیں تمام پورٹیکل پارٹیز نے ہمیشہ سے اس کاس کو سپورٹ کیا ہے اس لئے سب کا ہے تو میں سب کی توجہ اس حوالے سے چاہتا ہوں میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرت ہوں کہ جب میں امریکہ جا رہا تھا اگرچہ میں اپنی خرچ پہ امریکہ گیا ہوں لیکن اس میں آپ نے پرسنلی میری سفر میں کافی سہولت پر اہم کر لی میں اس پہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کے لئے دعا گو بھی ہوں مسٹر چیرمن میں مئی کے آخر میں ڈاکٹر فوزیہ صدی کی جو بڑی بہن ہے ڈاکٹر آفیا کی ان کے ساتھ اور ہمارے جو وکیل ہیں کلائو سٹیفل سمیت پرو بونو یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں امریکہ گیا مئی کے آخر میں میں اس موقع پہ تو ڈاکٹر فوزیہ کو بھی خراجی تحسین پیش کرتا ہوں وہ اپنے بچوں کو بھی پال رہی ہے ڈاکٹر آفیا کی بچوں کو بھی پال رہی ہے ڈاکٹر آفیا کا بڑا بیٹا حافظ قرآن ہے اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے ان کی بیٹی جو ہے مریم وہ فورتیئر ایم بی بی ایس میں ہے اور اس کے ساتھ بیس سال سے اپنی بہن ڈاکٹر آفیا کی رہائی کا پرچم بھی اٹھائی ہوئے ہیں ایک آئرن لی میں ان کو بھی خراجی تحسین پیش کرتا ہوں میں کلایو سٹیپر سمیت کو بھی اس ایوان سے ان کو بھی خراجی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو بریٹش امریکن لائر ہیں اور جو ایٹی سیون جو گوانٹانامو سے قیدیوں کو انہوں نے رہا کیا ہے پرو بونو بہت پڑی انسانی خدمت کر رہے ہیں تو میں ان کو بھی اس موقع پہ خراجی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میسٹر چیرمن ساتھ ہزار چار سو پچیس دن ہو گئے ڈاکٹر آفیا کو امریکی جیل کے اندر اور مجھے کلایو سٹیپر سمیت نے بتایا کہ میں نے ایٹی سیون کیدیوں کو رہا کیا ہے گوانٹانامو سے ان کے اوپر جو مجموعی تشدد ہوا ہے اس سے زیادہ تشدد ایک آفیا کے اوپر ہوا ہے وہ شدید قسم کے تشدد سے گزری ہے اور گزر رہی ہے میسٹر چیرمن بیس سال کے بعد یہ ہماری ان کی بہن سے پہلی ملاقات تھی اور ملاقات ایک چھوٹے سے کمرے میں تھی جس میں درمیان میں ایک مربع میٹر کا شیشہ لگا تھا اور اس ملاقات میں ہم نے دیکھا کہ ان کو جب لائے جاتا ہے سل سے نکالا جاتا ہے تو ان کا پروٹوکول ہے ان کو زنجیریں ڈالی جاتی ہے پھر جب ملاقات کیلئے بٹھائے جاتا ہے تو زنجیریں ہٹا دی جاتی ہے پھر جب ملاقات ختم ہو جاتی ہے لے جائے پھر زنجیریں ڈالی جاتی ہے تو آپ نے اپنی بہن کو زنجیروں میں دیکھا اور میں نے دیکھا میسٹر چیرمن کہ ان کے جو اوپر کے چار دانت ہیں وہ جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ان کے جو لفٹ ایر ہیں ان کے کان کے پیچھ زہم ہیں جس سے ان کی سماعت متاثر ہیں اور میں نے دیکھا کہ جب وہاں پہ ان کی جو سکاف تھا وہ پٹھا ہوا تھا بہت ہی میں اس کہہتا ہوں کہ میرے لئے بہت ہی شوق تھا یہ پھر میں نے ہم ان کے بچوں کی تصویریں لے کے گئے لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ ہم بیس سال کے بعد ان کی بچوں کی تصویریں جو ہیں وہ ان کو دیکھا سکیں ان کو ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے ایک سال ہو گیا ہے ان کو اپنی والدہ کا علم نہیں تھا وہ اپنی والدہ کا بار بار ہم سے پوچھتی رہی اور ہم نے کہا کہ ہم نے ان کے علم میں نہیں لیا ہے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے وہ اپنے چھوٹے بیٹھے میرے چیئرمن یہ جب یہ اغواہ ہو گئی تھی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں دو ہزار تین میں تو یہ ان کے ساتھ چھوٹا بیٹھا تھا سلیمان یہ چھے ماہ کا تھا اور اس کے بارے میں بجات اور پا کہا جاتا ہے کہ ینگسٹ مسنگ پرسن ان دہ آمز تو یہ ابھی تک غائب ہیں مسٹر چیرمن ہم سے انہوں نے پوچھا کہ سلیمان کیسا ہے ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ سلیمان کہاں ہے زندہ ہے یا اس کو قتل کر دیا گیا ہے لیکن ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ سلیمان جو ہے وہ مسنگ ہے مسٹر چیرمن بہت ہی عجیب واری ایک ملاقات تھی تقریباً تین گھنٹے سبہ تین گھنٹے ساڑھی تین گھنٹے تک یہ ملاقات ہماری ہوئی اور مجھے اس حوالے سے تو حوصلہ ملا کہ ان کو اپنا قرآن کا حفظ یاد ہے انہوں نے مجھے سورہ مریم سنائی انہیں شاہنام اسلام کے کچھ اجار سنائے نات سنائی نظم سنائے میں نے ان کو کلام اقبال سنائے اور کچھ قرآنی اور مسنون دعائیں جس کا وہ ورد کرتی ہے وہاں وہ انہوں نے مجھے وہاں پہ سنائیں مسٹر چیرمن لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں خود سائیکلوجیکلی ایک ٹراما میں تھا اس حوالے سے میری یہ درخواست ہے کہ میں آزم نظیر طرح صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ خود اس کیس کو دیکھ لے ان کے بارے میں پروپیگینڈا کیا گیا ہے کہ امریکن سیٹیزن ہے وہ بالکل امریکی شہری نہیں ہے وہ پاکستانی شہری ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لیڈی القاعدہ ہے وہ القاعدہ کی ماتہ ہری ہے اور وہ ٹیرر بام ہے آپ نیٹ کے اوپر ان کا مقدمہ دستیاب ہے جو یو ایس کورٹ کا ہے اس میں کوئی الزام ان کے اوپر ایسا نہیں ہیں کہ وہ نائن الیون میں ایکسٹریمزم میں بم دماؤکوں میں یا ٹیررزم میں ملا ہوئے سے ان کے اوپر جو چار چیٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ غزدی میں پائی گئی اور غزدی پولیس اسے غزدی پولیس اسٹیشن لے گئی اور جب انویسٹیگیٹ کر رہی تھی تو اس دوران امریکن چار پوجی وہاں پہنچ گئے ان چار امریکن پوجی نے ان کو انویسٹیگیشن شروع کر دی اس دوران ڈیورنگ انویسٹیگیشن بکول ان کے آفیا نے ان سے بندگ چین لی اور دو فائر کیے جس سے نہ کوئی مرہ نہ کوئی زخمی ہوا اس گولیوں کے خول نہیں ہیں اس کی فارنزک نہیں ہیں اس کی فنگر پرنٹس نہیں ہیں اسی کی بنیاد پر چونکہ چار امریکیوں پر فائر ہوا ہے تو بیس بیس سال کے تو چیانسی سال کے اس کو سنائی گئی چیانسی سال پہلکل ایک فراڈ ہے کوئی فیکٹ اس میں نہیں ہے ایک فیکشن ہے جو اس کے اوپر تو میری آپ سے یہ درخواست ہے حکومت سے بھی یہ درخواست ہے میں نے ڈاکٹر آفیا سے پوچھا کہ پاکستان کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے تو مجھے ڈاکٹر آفیا نے کہا کہ میرا پیغام پاکستان کے سینٹ میں بھی پہنچا دیں پاکستان کے پارلیمنٹ میں پاکستان کے حکمرانوں سے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے جیجز پاکستان کے عوام کو کہ مجھے اس جہنم سے نکال لیں مسٹر چیرمن واقعی جہنم ہے یہ نیٹ کے اوپر دستیاب ہے میں عاظم نظیر پارلت صاحب کی علم میں اعلانا چاہتا ہوں اس ہاؤس کے علم میں اعلانا چاہتا ہوں یہ ہے سیکشول ابیوز الیگیشن اگیس فیڈرل پریزن سٹار یونائٹڈ سٹیٹس کی اس میں جس جیل میں وہ ہے پریزن میں اس کا نام ہے ایف ایم سی کورل سویل فیڈرل میڈیکل سینٹرل کورل سویل ٹیکسس میں ہے اس میں دو سو پینٹی سیکشول ابیوز top of the list top of the list پورے تقریباً پانچ سو میں سے دو سو پینٹی صرف اس جیل کے اندر سیکشول ابیوز کے انویسٹیگیشن یو ایس ایڈمنیسٹریشن کر رہی ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بالکل ایک جہنم میں ہوں پاکستان سے درخواست کرو کہ مجھے اس جہنم سے نکالیں میں نے وزیراعظم کو بھی خط لکھائے یا ہم سب کا مشتری میں نے وزیر خارجہ کو بھی خط لکھائے کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس لئے مسٹر سپیکر مسٹر چیئرمن میں چاہتا ہوں کہ دو تین چیزیں کنکلور کرتے ہوئے یہ حکومت اگر پیش نظر رکھیں تو ہماری یہ بہن within two days پاکستان آ سکتی ہے نمبر ایک سب سے پہلی چیز یہ کریں کہ ہماری حکومت مدعی اور وکیل بنے یہ ٹھے کریں کہ ریاست پاکستان ڈاکٹر آفیا کی مدعی ہوگی وکیل ہوگی اور مدعی اور وکیل جس طرح کیس لڑتا ہے اور برپور کوشش کرتا ہے اس طرح ریاست پاکستان کریں نمبر ایک نمبر دو ان کی رہائی کے جو صورت ہے اس کی پہلی صورت ہے compassionate ground پر relief and release وہ پندرہ سال سے امریکی مانتے ہیں کہ وہ سائکلوجیکل انویل ہے سائکلوجیکل اور وہ ایک باگل کیدیوں کے جیل میں ہیں تو ان کا میڈیکل ریکارڈ حاصل کر کے یو ایس اٹارڈی جرنل کو اپیل کی جائے کہ چودہ سال تو ہمارے ہاں عمر کہہ دے وہ پندرہ سال گزار چکی ہے تو ڈاکٹر آفیا کو compassionate ground پر relief دیا جائے اور اس کو release کیا جائے نمبر ایک نمبر دو review of the judgment judgment کے اندر کچھ بھی نہیں ہے امریکہ میں بلکل یہ ہوا ہے کہ عدالتوں نے اپنے ججمنٹ چینج کر دیے ہیں اور مافیاں بھی مانگئے ہیں ابھی صحف اللہ پراچہ کا بیٹھا اس پہ عدالت نے مافی مانگئے اور پندرہ سال کے بعد وہ پاکستان واپس آ گیا فیصلہ بدل تو review of the judgment جو legal political option ہے تیسری چیز چوتے تیسری چیز جو ہے وہ clemency petition ہے جو یو ایس کے اندر next year election ہو رہا ہے اس میں یو ایس پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ clemency petition پر انہوں نے روس کے جاسوسوں کو بھی چھوڑ آئے انہوں نے ایران کے جاسوسوں کو بھی چھوڑ آئے تو وہ اڈاپرافیا کو چھوڑ سکتے ہیں اور چوتی چیز swap of the interest swap of the interest یہ ہے کہ ہم نے دوہا پیس ڈیل کیا ہم نے یو ایس ویڈرال میں تعاون کیا آپ نے ریمن ڈیویس کو چھوڑ دیا آپ نے امریکی فوجی برگدال کو چھوڑ دیا تو اس طرح جی ٹو جی میٹر میں گورمنٹ ٹو گیر میٹر میں سٹیٹ ٹو سٹیٹ میٹر میں ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ swap کرتی ہے trade off کرتی ہے تو اس میں آپ ڈاکٹر آفیا کو آسانی سے جو ہیں وہ پاکستان لاسکتے ہیں لیکن سب سے اہم چیز جو ہیں سب سے اہم چیز جو ہیں کہ وہ جس جیل میں ہیں مستر چیل پر کریں کہ اس بدنامی زمانہ جیل سے کم از کم کسی مناسب جگہ پر امریکہ میں امریکی ایڈمنسٹریشن سے بات کر رہی اور ان کو منتقل کریں مستر چیل میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ہم نے دو حاپیز ڈیل کیا بڑی کوشش ہیں ہم اگر اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو اپنی حافظ قرآن بیٹی کو کیسے نہیں لے سکتے دیکھیں ہم نے ریمن ڈیویس کا معاملہ جب ریاست نے چاہا تو حل کر لیا قانونی طریقے سے حل کر لیا تو آپ اپنی بیٹی کے لیے حافظ قرآن بیٹی کے لیے جس کے اوپر یہ سینٹ نے اور میں آپ کا شکریہ سینٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سینٹ کی کمیٹی گئی تھی تمام پورٹیکل پارٹیز مانتی ہے کہ آفیہ بے گناہ ہیں ان کا امریکہ منتقلی افغانستان پاکستان سے پاکستانی لوگ کی خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لوگ کی خلاف ورزی ہے تو اگر آپ ریمن ڈیویس کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو اپنی بیٹی کو کیوں نہیں لے سکتے ہیں ابھی حکومت نے ٹیل پی کے ساتھ معاہدہ کیا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم خط لکھیں گے میں اس پہ ٹیل پی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن ابھی تک حکومت نے خط نہیں لکا حص پہ وعدہ جو انہوں نے ٹیل پی کے ساتھ کیا تھا اسی طرح ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا میں وزیر قانون صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک کومیٹی بنائیں گے وزیراعظم نے کہا تھا وہ کومیٹی ابھی تک بنی نہیں نوٹیفائی نہیں ہوئی اور بہت تھوڑا وقت اس حکومت کا رہ گیا ہے تو اس کومیٹی کا جو ہیں اسی طرح میں وزیر قانون صاحب کے علم میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ پیٹیشن کی ہے کہ ہمیں ان ملاقاتوں کی دستاویزات دی رہا ہے جو پاکستانی کونسل جرنل نے امریکہ میں آفیا کے ساتھ کی ہے گزشتہ ڈائی سال سے وہ ہمیں نہیں مل رہی ابھی اس گزشتہ پیشی کے اوپر فورن سیکیٹری کو طلب کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور فورن سیکیٹری نے دستین مزید لیے حالانکہ وہ ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ فورن آفیس خود لیگ کر چکی ہے میڈیا کو تو میری آپ سے یہ درخواست ہے مسٹر چیرمل کہ یہ ہماری بیٹی ہے ہم سب کی بیٹی ہے مظلوم ہے بے گناہ ہے ان کے ایک بچہ ابھی تک مسنگ ہے حکومت اس کا بھی کریں سلیمان کیلئے بھی کچھ کریں اور جب میں آ رہا تھا تو مسٹر چیرمن آپ ایک بلوچ سردار ہے یہ آفیا کا سکار ہے یہ سکار پہ پہنتی تھی یہ میں اس ہاؤس کیلئے لائے ہوں اس ایوان کیلئے لائے ہوں اس پارلیمنٹ کیلئے لائے ہوں اس پور پاکستانی قوم کیلئے لائے ہوں اور میں آپ کو آپ بلوچ سردار ہیں آپ کو پتہ ہے خواتین کی کہ آپ ان کی رہا کریں یہ حکومت ان کو رہا کریں اور اس معصوم اس بے گناہ حافظ قرآن اس کے سر کے اوپر یہ سکار پھرک لیں میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہے اس ایوان کا مسئلہ ہے ہمیں اس کے لئے ایسے ایفرٹس کرنی چاہئے ایسے ایفرٹس کرنی چاہئے جس طرح میری اپنی بیٹی میری تین بیٹی آئیں پہلی میری تین بیٹی آئیں اولاد میری تیسری بیٹی حافظ قرآن ہے وہ میٹرک میں ہیں میری اپنی حافظی قرآن بیٹی اگر اس حیالت میں ہو تو میں کیسے آرام سے رہ سکتا ہوں یہ ہم سب کی بیٹی ہے ہم سب کی بیٹی ہے اس لئے میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ اس کو مستقل ایوان کے جنڈے کے اوپر رکھا جائے اور آپ بلکل آسانی سے آ سکتی ہے مجھے یقین ہے یہ جو میرے آپشنز بتائیں بلکل آسانی سے آ سکتی ہیں ابھی جب ہم میں جا رہا تھا دوبارہ میں جا رہا تھا ڈاکٹر فوزیا کے ساتھ تو ہمیں ملاقات کے لئے اجازت نہیں دی گئی ملاقات کے لئے اجازت نہیں دی گئی اور ڈاکٹر آفیا کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ ملاقات نہیں کر سکتی آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں میں نے ڈاکٹر آفیا سے کہا کہ میں آپ کو کلام اقبال دوں گا میں نے ان کو نیپولین کے مزار پر نظم سنایا میں نے ان کو ٹپ سلطان کی وسیعت کے اقبال کا نظم سنایا تو ان کو بہت اچھا لگا بڑی فلسفیانہ گفتگو کی انہوں نے تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو سفیر کے ذریعے سے کلام اقبال دیتا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ مشتاق صاحب مجھے کلام اقبال نہ دیں جس کتاب سے مجھے محبت ہوتی ہے جیسے قرآن سے ہے میں حفظ اپنا برقرار رکھنا چاہتی ہوں اور زبردست بات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپنا حفظ محفوظ رکھا ہے تو جس کتاب سے مجھے محبت ہوتی ہے اس کتاب کی یہ میرے سامنے توہین کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرے سامنے اب مجھے درد دینے کے لیے تکلیف دینے کے لیے یہ قرآن کے اوپر پیش آپ کرتے ہیں یہ انہوں نے مجھے کہا یہ انہوں نے ایک حافظ قرآن کے سامنے جب آپ قرآن کی وہ تو آپ مر رہی ہے وہ روز مرتی ہے وہ روز جیتی ہے اس چیل میں روز مرتی ہے روز جیتی ہے میری آپ سے یہ درخواست ہے آپ کو اللہ عجر دے گا اس حکومت کو عجر دے گا میں اس حکومت کے زندہ بات کا نعرہ لگاؤں گا میں اس حکومت کو کریڈٹ دوں گا خدا کیلئے قوم کی اس حافظ قرآن بیٹھی کے لیے کچھ